موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی آئیے لالتے ہیں ایک بہت ہی پیاری بات پر نظر جیہا ناظرین ظاہر بات ہے کہ عید الازحا قربانی کا تہوار بقرعید کا تہوار قریب آ رہا ہے اور ان تین دنوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین دنوں میں یعنی جو تہوار کے دن ہیں دس گیارہ اور بارہ ان تین دنوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے جیہا ناظرین اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کو قربانی سے زیادہ ان تین دنوں میں کوئی عمل پسند نہیں ہے تو صاحب استطاعت صاحب مال وہ بھی قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو صاحب مال ہو غریب پر قربانی نہیں ہے غریب پر قربانی واجب نہیں ہے کہ اس کو قربانی کرنا ہی پڑے گی اللہ کے نام پر جانور کو زبا کرنا ہی پڑے گا ایسا نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے جیسے جن لوگوں پر زکاعت ہے ان لوگوں پر قربانی بھی ہے اب قربانی جن لوگوں پر واجب ہے ان کو قربانی کرنی ہی چاہیے یہ واجب عمل ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی نے یہ بھی فرمایا ہے من وجد سعتا لئن یو ظاہی فلم یو ظاہی فلا یقربن مصلانا یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی کر سکتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی کتنے سخت الفاظ ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے کتنا سخت انداز ہے پیارے مشفق نبی کا اس لئے میرے بھائیو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہوں نے بالکل قربانی کرنی ہی چاہیے اور ہاں یہ بھی دھیان رکھیں کہ گھر میں اگر پانچ لوگ ہے یا تین لوگ ہے یا جتنے لوگ ہے اور سب صاحب مال ہے مثال کے طور پر چار بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں پانچ بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور پانچوں کا کاروبار بھی الگ الگ ہے اور سب کے پاس میں اتنا مال ہے کہ ان پر زکاة بھی واجب ہو جاتی ہے تو اب سب کو قربانی کرنی پڑے گی ایسا نہیں کہ چار میں سے ایک بکرہ بھی گھر میں کٹ گیا ایک جانور بھی گھر میں زباہ کر دیا گیا قربانی کے نام پر اور پورا گھر اور پورا خاندان کہا ہمارے آنکھ قربانی ہوئی ہمارے آنکھ قربانی ہوئی نہیں جتنے لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب صاحب مال ہیں مان لو پانچ بھائی رہتے ہیں پانچوں کے پانچوں صاحب مال ہے صاحب استطاعت ہے زکاة ان پر فرض ہے تو پھر ایسے تمام لوگوں کو الگ الگ اپنے نام سے بقائدہ قربانی دینی پڑے گی یہ واجب عمل ہے اور پیارے آقا نے صاف اشارہ کر دیا کہ اگر طاقت کے باوجود بھی مال کی محبت میں کیوں بھائی پندرہ ہزار چلے جائے گے دس ہزار چلے جائے گے تین ہزار چلے جائے گے کیونکہ جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ دو ہزار تین ہزار میں بھی آتا ہے اچھا کتنا آسان کر دیا گیا کہ اگر آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ پورا جانور زبا کرے پندرہ بیس ہزار کا تو کتنا آسان کر دیا گیا کہ بڑے جانور میں سات حصے ہیں اب ایک حصہ دو ہزار کا بھی مل جا رہا ہے وہ علاقے ہیں وہ ریاستیں وہ اسٹیٹس جہاں جانور بہت سستے ہیں وہاں تو پندرہ سو میں بھی حصہ مل جا رہا ہے تو کتنا آسان کر دیا گیا کہ میرے بھائی اگر تو پورا جانور زبا نہیں کر سکتا تو ایک حصہ لے کر تو کم از کم اپنا وہ واجب اللہ کا جو حکم ہے اس کو ادا کر لے اور یہ قربانی ایک یادگار ہے دو ایسے عاشقوں کی دو ایسے محبوبوں کی جو اللہ کے اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے جب ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قربان کر دو باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کو میرے نام پر زبا کر دے وہ باپ کا عشق ایسا کہ وہ چل پڑا بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اور بیٹے کا عشق ایسا ابھی تفصیل نہیں میں بتاؤ گا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی تفصیل نہیں بتاؤں اور بیٹے کا عشق بھی ایسا کہ باپ زبا کرنے کے لیے بیچین کہ بس کب میں اللہ کے لیے میرے بیٹے کو زبا کرو اور اللہ کے حکم پر عمل کرو اور ایک طرح باپ زبا کرنے کے لیے تیار تو دوسری طرح بیٹا بھی زبا ہونے کے لیے تیار اور بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ابب جی جلدی کیجئے ابب حضور آنکھوں پر پٹی بان لیجئے تاکہ آپ کی آنکھیں آپ کی نگاہیں نظریں مجھ پر پڑے گی تو کئی وہ جو پدری محبت ہے اس کا جذبہ زیادہ بڑھ نہ جائے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں دیر نہ ہوں تو باپ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹا بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار یہ دونوں محبوبوں کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مومنین پر جو صاحب مال ہے اللہ نے ان پر قربانی کو واجب کر دیا اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ جو صاحب مال ہے وہ قربانی ضرور کریں اور ابھی دس دن باقی ہے دس دن پہلے سے کم از کم جانور خرید لیں تاکہ اس جانور کی خدمت ہو اس سے تھوڑا لگا ہو جائے پھر جب وہ زبا ہو جانور تو اس کو ایسا لگے کہ میں کوئی چیز اللہ کے نام پر اپنی محبوب چیز قربان کر رہا ہوں اللہ سے میں دعا کرو گا کہ مسلمان اللہ کے نام پر جانوروں کو زبا کرنے کی اور اللہ کے نام پر قربانی کرنے کی وہ جو محبوب اسماعیل اور ابراہیم کی ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اہل ایمان کو قیامت تک آنے والے مومنین کو حکم دے دیا ہمیں اللہ سے دعا کرو گا کہ سب کو اللہ قربانی کرنے والا بنائیں اتنا مال اللہ سب کو دے کہ سب لوگ قربانی کرنے والے بن جائے آمین موسیقی